عوذ باللہ السمیر العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مومنہ مہربان آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ دشمنوں کے حوالے سے ایک ایسا عمل ہے یا ان بہنوں کے لیے جو اپنے سسرال میں بہت تنگ ہیں اور چاہتی ہیں کہ سسرالیوں کے مظالم سے نجات پائیں تو انشاءاللہ تعالی صرف اور صرف چار کالی مرچوں پر اللہ پاک کا یہ نام جو یا کہارو یا جبارو کو آپ نے پڑھنا ہے کس طرح سے پڑھنا ہے مکمل میں انشاءاللہ تعالی اس کا وظیفہ آپ سے شیئر کروں گی جو بھی اس عمل کو کر لے گا اللہ کے حکم سے اس کا دشمن نیست و نابود ہو جائے گا اور اللہ پاک اس کو امن عطا فرمائیں گے خوف سے اللہ پاک انشاءاللہ نجات عطا فرمائیں گے اگر کوئی ایسا دشمن ہے جو آپ کو ہر وقت تنگ کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ایسے دشمن کو اللہ پاک حلاق فرما دیں گے بہتی ہے جو ہے وہ کارامت اور مجرب وظیفہ ہے اللہ تعالی کے حکم سے ظالم کے ظلم سے کہر سے اللہ پاک نجات عطا فرمائیں گے اگر کوئی سسرال والے کسی بہو پر جبر کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان سے بھی وہ نجات پائے گی صرف اور صرف چار کالی مرچوں پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے ویڈیو کو غور اور توجہ سے سنیے گا اللہ تعالی کا یہ نام جو یا جببارو ہے اور یا کہارو ہے اس کے حوالے سے یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے اس کے اور بھی متعدد فائدے آپ کو حاصل ہوں گے تو ویڈیو کو غور اور توجہ سے سنیے گا اس کے فوائد بھی آپ سے ذکر کروں گی ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرد بس دن رہے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو نوٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے آج کا جو وظیفہ ہے وہ ایسی بہنوں کے لیے ہے جو کہ سسرال سے تنگ ہیں یا ایسے لوگوں کے لیے جن کے دشمن ان کو بہت تنگ کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ اللہ تعالیٰ کے دو نام یا قہارو اور یا جبار سب سے پہلے تو اس کا مطلب میں آپ سے ذکر کر دوں یا قہارو کا مطلب ہے سب کو قابو رکھنے والا وہ ذات جو سب پر غالب ہو اس کے غلبہ کو کوئی طاقت نہ روک سکے اور یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو کوئے ہر انسان کو قابو میں رکھ سکتی ہے آپ کے پاس بڑی بڑی گنز بھی ہیں آپ کے پاس حفاظت کے جو بھی اقتامات ہیں آپ کے پاس بلٹ پروف جو ہے وہ گاڑیاں ہیں آپ کے پاس جیکٹس ہیں لیکن جب تک اللہ نہ چاہے آپ کو حفاظت کوئی بھی چیز اتان نہیں کر سکتی ہے اور یا جب بارو کا مطلب ہے بگڑے ہوئے کاموں اور حالات کو درست کرنے والا اور یہ بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے ورنہ کوئی ہے جو سوار کے دخواہ دے کسی کی کھیتی تباہ ہو جائے تو کیا وہ ایک رات میں اس کو صحیح کر سکتا ہے ہرگز نہیں کر سکتا اور اللہ ہی ہے جو آپ کی سالہ سال اس محنت کو اللہ پاک اگر چاہیں اللہ غصے میں آ جائیں آپ کو اللہ پاک اگر کسی وجہ سے پکڑ کریں یا آزمائش میں آپ آ جائیں تو اللہ طرح چاہیں تو ایک لمحے میں آپ کی اس سالوں کی محنت کو ختم فرما سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہے اعتقاد کے ساتھ کرنا ہے اور ایک اور جو غلط فہمی لوگوں میں پاہی جاتی ہے کہ خدا نہ خوستہ ان ناموں کا مطلب اللہ کھرڈھانے والا یا جبر کرنے والا ہے تو ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ یہ دشمنان کو کابو میں کرنے کے لیے اور سسرالیوں کو کابو میں رکھنے کے لیے اور بہت زیادہ مجبور لوگ ہیں جو کہ واقعتاً کسی کی دشمنی سے تنگ ہیں تو وہ لوگ اس کو سیریسلی کریں اگر آپ صرف اور صرف اس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ تنگ ہو اور وہ حق پر ہو تو آپ کو یہ الٹا نقصان کرے گا تو ویڈیو غور اور توجہ سے بھی سننی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے صرف اور صرف حق جو ہے وہ اس پر یہ آپ نے عمل کرنا ہے ورنہ آپ نے ہرگز نہیں کرنا ہے آپ نے چار کالی میرچ لے لینی ہے اور چار کالی میرچ لے کر آپ نے اس پر دو سو چھتیس مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو پڑھنا ہے یا جب بارو یا کہارو کو دو سو چھتیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ نے صرف اور صرف ایک مرتبہ دروشی پڑھنا ہے اس سے زیادہ مرتبہ آپ دروشیف نہیں پڑھیں گے صرف ایک مرتبہ دروشیف پڑھ کر یا کہارو یا جبارو کو 236 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور جو بھی آپ کا دشمن ہے اگر آپ کے سسرالی آپ کو تنگ کرتے ہیں تو وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور ذہن میں رکھنے پر آپ نے اس کا وظیفہ کرتے رہنا ہے یا کہارو یا جبارو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ پاک سے بگڑے وے کام و حالات کو درست کرنے والے اور لوگوں کو کابو میں رکھنے والے سب کو کابو میں رکھنے والے سب کو سب طاقتوں سے بڑی طاقت جس اللہ کی ہے میں اس سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ میرے پاک پروردگار مجھے ان دشمنوں سے امن اتا فرما میرے ان سسرالیوں کو ہدایت دے جو ہے اگر یہ مجھ سے نہ حق میرے ساتھ یہ تمام عاملات کر رہے ہیں تو ان کو ان کی ڈال اور یہ اقابرین نے فرمایا ہے کہ جو کوئی انسان اس طرح سے کرتا ہے کہ اس ذکر کے ساتھ ساتھ دنیا کی محبت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ خالی کے حقیقی مانتے ہوئے وہ اگر یہ کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کا دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے وہ جو چار کالی مرچ ہیں اس کو آپ نے زمین میں دبا دینا ہے اور تب بھی آپ نے ان الفاظ کے علاوہ آپ نے کوئی الفاظ نہیں کہنا ہے صرف آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا ہے کہ میرے پاک پروردگار یہ نہق میرے ساتھ کر رہا ہے آپ اس سے خود اس کو سمجھیں آپ خود اس سے بدلہ لیں اس کے علاوہ آپ نے زبان سے کوئی الفاظ نہق نہیں نکالنا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے جو اس سے بدلہ لینا ہے آپ کے الفاظوں کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی ایسی آپ غلطی کر بیٹھیں تو آپ نے ہرگز جو ہے وہ ایسے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکال لیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کے حکم سے آپ کا دشمن جو ہے وہ مغلوب ہو جائے گا اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں گے اگر آپ سسرال والوں کے حوالے سے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ ہدایت کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے ہدایت ان کو ہو جائے گی ورنہ اللہ پاک جو آپ کے ساتھ بدغوئی کرتے ہیں یا آپ کی غیبت کرتے ہیں یا آپ کو اس قسم کے پروپاگنڈے کے ذریعہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں تو انشاءاللہ ہر ظالم سے ہر جابر سے اللہ پاک آپ کو حفاظت عطا فرمائیں گے اور آپ کے دشمن کو ظلیل و رسوا کریں گے کیونکہ ہمیشہ اگر کوئی دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہے یا آپ کسی کے مظالم سے تنگ ہیں تو کبھی بھی اس کے لیے بددعا آپ خود نہ کریں بلکہ ہمیشہ اپنے معاملات کو اللہ کی ذات پر چھوڑا کریں کیونکہ اللہ پاک خوب بدلہ لینے والے ہیں اور ہمیشہ اپنی زبان سے یہ نکالا کریں کہ میں اپنے معاملہ کو اللہ کے ثبور دکرتا ہوں اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون کس پر ظلم کرے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس دنیا میں کوئی انسان کسی پر ظلم کرے اور پھر بھی وہ بچ جائے اور جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو فلانے بڑا ظلم کر دیا لیکن اس کے ساتھ تو کچھ ہوتا نہیں ہے تو آپ ہرگز کیونکہ ہماری نظر میں وہ ظلم ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے کسی عمل کے بدلے میں ہمارے لئے مقافات کا عمل ہوا ہو تو ہمیشہ اپنے آپ کو سیدھا رکھیں بجائے دوسروں کے اوپر تنقید کرنے کے یا بجائے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے یا دوسروں کو جو ہے وہ ہمیشہ یہ کوشش کرنے کے کہ اس کا برا ہو جائے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ اللہ پاک اپنے آپ کو میں دروست کروں میرے ذریعے سے میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پھر جو آپ کے ساتھ برا کرے گا تو اللہ تعالی خود بخود اس سے آپ کی حوالے سے بدلہ بھی لیں گے آپ کو انصاف بھی دلوائیں گے لیکن انہی لوگوں کو اللہ پاک انصاف دلواتے ہیں جو کہ حق پر ہوتے ہیں ایسا نہیں آپ خود بھی بدلہ لیے جا رہے ہیں خود بھی آپ ان سے جو ہے وہ برابر کی ٹکر لے رہے ہیں اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے مظلوم ہوں مظلوم وہ ہوتا ہے جو اپنی طرف سے کوئی بھی آگے سے جواب نہ دے برکہ اپنے معاملے کو اللہ کے سپورد کر دے وہ مظلوم کہلاتا ہے جو اپنے طور پر بھی جو ہے وہ لوگوں سے بدلے بھی لے رہا اور پھر بھی کہہ رہا ہے میں مظلوم ہوں تو وہ مظلوم نہیں ہے تو آپ نے یہ عمل تب کرنا ہے جب آپ واقعتاً بدلہ نہیں لے رہے ہیں آپ نے ان کالی مرچوں کو دبا دینا ہے پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ ان کا تماشا جو آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ